کار سے کرتبازی کرنے والے نابالک لڑکے نے بائک سوار ماں بیٹی کو کچھل دیا ریاست اتر پدیش میں جمعہ کو ایک تیز رفتار کار نے ایک خاتون کے اسکوٹر کو ٹکر مار دی جس کی وجہ سے خاتون کی موت ہو گئی اور اس کو اسکوٹر پر سوار اس کی بیٹی شدید طور پر زخمی ہو گئی ایک نابالک اس کار کو چلا رہا تھا پولیس نے بتا کہ کار کو ایک سترہ سالہ لڑکا چلا رہا تھا جو کانپور شہر کے ایک مصروف سڑک پر سٹنٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا واقعہ سی سی ٹی وی کیامرے میں ریکارڈ ہو گیا ہے جائے واقعی کی ویڈیو میں خاتون اور اس کی بیٹی کو اسکوٹر پر جاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے اسی دوران ایک بے خابو تیز رفتار کار مخالف سم سے سڑک پر آتی ہے اور اسکوٹر کو زور سے ٹکراتی ہوئی نظر آتی ہے تصدم اتنا شدید تھا کہ خاتون اور اس کی بیٹی دونوں مختلف سمتوں میں ہوا میں اچھل گئی پولیس نے بتا کہ رہگیر سے آسپتال لے گئے حاکم نے بتا کہ خاتون کے علاج کے دوران موت ہو گئی جبکہ اس کی بیٹی کو کئی فیکچر کا سامنا کرنا پڑا وہ آسپتال میں زیر علاج ہے انہوں نے بتا کہ لڑکے کو حراست میں لے لیا گیا ہے واقعی کی تفشیر جاری ہے خابل ذکر ہے کہ انیس میں کی صبح مہاراج کے پونے شہر کے کلیان نگر علاقے میں ایک نابالک لڑکے نے معابنہ طور پر شراب کے نشے میں دو موٹر سائیکل سوار نوجوانوں کو کار سے ٹکر مار دی تھی اس حادثے میں مدیپدیش کے رہنے والے آئیٹی انجنئر ایک نوجوان اور لڑکی کی موت ہو گئی تھی ملزم نابالک لڑکے کے والد وشال اگروال ایک مشہور بلڈر تھے یورو ریپورٹ ایچن نیوز ایچن نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں